ہماری آج کی کہانی لیلا نام کی خوبصورت سی لڑکی سے شروع ہوتی ہے لیلا کے گھنے بال اور اس کے چہرے کی معصومیت اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی تھی ایک دن لیلا ایک باغ میں بیٹھی کسی کا ویٹ کر رہی تھی اسی بیچ ایک بدماش کی نظر اس پر پڑتی ہے اس بدماش کا نام بینی تھا وہ بہت بڑی گینگ ٹوچر کا آدمی تھا لیلا کی خوبصورتی دیکھ کر بینی کے اندر کا جانور جاگ جاتا ہے وہ لیلا کے ساتھ اینغین کرنا چاہتا ہے تب ہی لیلا کی طرف ایک گاڑی آتی ہے گاڑی دیکھ بینی کی پھٹ جاتی ہے اور وہ لیلا کی عزت لوٹنے کا خیال چھوڑ دیتا ہے یہ گاڑی لیلا کے ہزبنڈ ایڈون کی تھی اور لیلا اسی کا ویٹ کر رہی تھی یہ دونوں کبھی کبھی اس باغ میں ملا کرتے تھے اور بہت ساری باتیں کرتے تھے آج ایڈون لیلا کو گاڑی میں گھمانا چاہتا تھا وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتی ہے تو ایڈون کی نظر بینی پر پڑتی ہے ایڈون کو دیکھ کر بینی نے اپنا چاکو نکال لیا تھا اور پھر وہ ایڈون کی طرف بڑھنے لگتا ہے بینی کے ہاتھ چاکو دیکھ کر لیلا بھی گاڑی سے باہر آ جاتی ہے بینی ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ لڑکا بھلا ہی چوتیا ہو لیکن اس کی وجہ سے تمہاری عزت بچ گئی اتنا کہہ کر وہ ایڈون کو مارنے لگتا ہے اسے دیکھ کر لیلا کا پارا چڑھ جاتا ہے وہ جیسے ہی بینی پر وار کرنے لگتی ہے بینی اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیتا ہے لیلی کا سیکسی بدن دیکھ کر بینی کا جانور پھر سے جاگ جاتا ہے تب ہی اس کے کانوں میں پولیس کی آواز آتی ہے جس کے قارن بینی لیلا کو چھوڑ دیتا ہے کچھ دنوں کے بعد لیلا اور ایڈون شادی کر لیتے ہیں اور اپنا ہنیمون منانے کے لیے ایک موٹل میں آتے ہیں ایڈون نے یہاں پہلے ہی روم بک کر رکھا تھا اور لیلا اس روم کی طرف اپنا سمان لے کر جانے لگتی ہے ایڈون باقی کا سمان لینے کے لیے باہر جاتا ہے لیلا کمرے میں آ کر بات روم جاتی ہے وہ جیسے ہی فریش ہو کر باہر آتی ہے تو اسے بیڈ کی چادر میں ایک آدمی دکھائی دیتا ہے لیلا کو لگتا ہے یہ نوٹنگ کی ایڈون کر رہا ہوگا وہ جیسے ہی چادر کو کھیچتی ہے تو وہ موچھوں والے آدمی کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے دراصل لیلا کے روم میں ٹوچر گینگ پہنچ چکا تھا ایڈون کو انہوں نے پکڑ لیا تھا گینگ کا لیڈر لیلا کو کہتا ہے کہ بینی نے تمہارے بارے میں جیسے ہی مجھے بتایا تو میں تمہاری خوبصورتی دیکھنے یہاں چلا آیا لیلا بہت ڈر گئی تھی پھر وہ لمبی لمبی موچھوں والا لیڈر کہتا ہے کہ میری گینگ کو خوش کر دو سندری بوس کی بات سن کر پورا گینگ خوش ہو جاتا ہے لیکن لیلا اس کی بات نہیں مانتی لیلا کی نا سن کر بوس کو بہت غصہ آ گیا تھا جس کے بعد وہ سب لوگ لیلا اور ایڈون کو مارنے لگتے ہیں ایڈون ان کی مار نہیں برداشت کر پاتا اور وہ وہی پر مر جاتا ہے ایڈون کو مار دینے کے بعد یہ دریندے اسے کچھا کھانے لگتے ہیں اس کے بعد وہ پورا گینگ لیلا کی عزت لوٹنے لگتا ہے ٹوچر گینگ کے دریندے اپنی حوث مٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے اور کسی کو بھی مار سکتے تھے اگلے دن صبح گینگ کے سب لوگ لیلا کے کمرے میں ہی سو رہے تھے یہ لوگ پوری رات لیلا کے مزے لیتے رہے ادھر ایڈون کی تو یہ لوگ کھال بھی کھا چکے تھے تھوڑی دیر کے بعد یہ سب اٹھ جاتے ہیں اور یہ لوگ جانے لگتے ہیں جاتے جاتے بوس یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کے سامنے مو کھولا تو میں تمہیں بکھا جاؤں گا کچھ دنوں بعد لیلا اپنی فرینڈ کو سب بتا دیتی ہے لیلا کی سہیلی کا نام پملہ تھا اور وہ ایک تانتریک تھی پملہ کہتی ہے کہ تمہاری عزت لوٹنے والے انسان نہیں شیطان تھے وہ کہتی ہے ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں بھی شیطان بننا پڑے گا پیملہ لیلا سے یہ بھی کہتی ہے کہ میں تمہیں ایسی طاقتیں دوں گی کہ تم ان لوگوں کو تڑپا تڑپا کر مار سکو گی اس کے بعد وہ لیلا کو ایک ٹیبل پر لٹا دیتی ہے تاکہ وہ اسے طاقتیں دے سکے تھوڑی دیر میں لیلا پیملہ کی دنیا میں پہنچ جاتی ہے اور پیملہ اسے بہت سی شیطانی طاقتیں دینے لگتی ہے اس کے بعد لیلا جیسے اپنی اصل دنیا میں واپس آتی ہے تو پیملہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں تمہاری پابرس کا احساس دیرے دیرے سے ہوگا آج کے بعد تم ان لوگوں کے لیے موت بن جاؤ گی لیلا وہاں سے نکل جاتی ہے اور اس کے سامنے بینی آ جاتا ہے جو کہ پھر سے اس کے ساتھ گبا گب کرنا چاہتا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا اسے کہ لیلا بھی اب ایک شیطان بن چکی ہے لیلا بینی کو بہت مارتی ہے اور اس کی طاقت دے کر بینی بھی حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد لیلا بینی کے پرائیویٹ پارٹ کو اکھار دیتی ہے لیلا کو پتا چل چکا تھا کہ یہ سارا کمال اس کی طاقتوں کا ہے اور وہ بینی کو پیٹ پیٹ کر جان سے مار دیتی ہے اگلے دن صوبہ ایک کیفے میں ٹوچر گینگ کے تین لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے وہاں لیلا پہنچاتی ہے لیلا نے اپنے موں پر پینٹ لگایا ہوا تھا وہ ان تینوں پر حملہ کر دیتی ہے ایک کو لیلا مار دیتی ہے جبکہ دوسرا آدمی بہت طاقتور تھا لیلا کو سمجھ آ جاتا ہے کہ دوسرے آدمی کو طاقت سے نہیں دماغ سے مارا جا سکتا ہے لیلا اس کے اوپر بیٹ جاتی ہے اور اسے مزے دینے لگتی ہے اور اس کا پرائیوٹ پارٹ اپنے اندر ڈال لیتی ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ کس طرح وہ اندر ڈال لیتی ہے اور پھر اسے اپنی طاقت کی مدد سے اپنے اندر ہی کھینچ لیتی ہے اس شخص کو درد اتنا ہوتا ہے کہ وہ وہی پر بہوش ہو جاتا ہے تیسرا آدمی نہیں لڑکی ہوتی ہے لیلا اس کے پاس آ کر بوس کا پتہ پوچھتی ہے وہ لڑکی بھی ڈر کر بتا دیتی ہے لمبی لمبی موچھوں والے بوس کا پتہ جان کر لیلا وہاں سے چلی جاتی ہے بدلہ لینے کے لیے وہ جی بھر کر ایک دکان سے ہتھیار خریدتی ہے اسے اس بات کا پتہ تھا کہ بوس کے اڈے پر اسے بہت سے بدماشوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگلے دن صبح لیلا بوس کے اڈے پر پہنچ گئی تھی لیلا بوس کے سارے پالتو کتوں یعنی کہ اس کے سارے آدمیوں کو مار دیتی ہے اور سیدھا بوس کے کمرے میں آتی ہے بوس کو اس کے آنے کا پہلے ہی پتہ تھا تو وہ دروازے سے نکل کر کہتا ہے کہ تم نے میرے سارے آدمیوں کو رگڑ دیا ہے اب میں تمہیں گولی مار کر رگڑ دوں گا لیکن لیلا کہتی ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ملنا چاہتی تھی اور تمہارے ساتھ مزے لینا چاہتی تھی اتنا کہہ کر وہ اپنے کپڑے اتارنے لگتی ہے اس کا چاندنی سا بدن دیکھ کر بوس کا کھڑا ہو جاتا ہے اب لیلا بیڈ پر لیٹتی ہے اور بوس کو اپنے پاس بلاتی ہے بوس اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ سیکس شروع کر دیتا ہے اتنے میں وہ اپنا پرائیویٹ پارٹ لیلا کے پرائیویٹ پارٹ میں ڈالتا ہے تو لیلا اپنی پاورز کی ہیلپ سے اسے اپنے اندر کھینج لیتی ہے جو بوس ہوتا ہے وہ پورا کا پورا لیلا کے اندر جلا جاتا ہے اس کے بعد لیلا بوس کا سر دبا کر اسے مار دیتی ہے اور اس کا بدلہ پورا ہو جاتا ہے کہانی کے اینڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیلا نے اپنا بدلہ پورا کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو یہاں پر ہماری یہ مووی ختم ہو جاتی ہے